بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام آباد آر چینل سے میں میسیس ہارنگیلانی آپ سے مخاطب ہوں آج میں آپ کے سامنے بسکٹ بنا رہی ہوں میں پینٹ بسکٹ بنا رہی ہوں بیکری سٹائل اور جو فیکٹریز میں بنتے ہیں ڈبے میں پیک ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہی ہوتے ہیں جیسے میں بنا رہی ہوں اور اس کا میٹھل بھی وہی ہے اور انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے اور اس کے لئے میں نے آل پرپس فلور ون کےجی لیا ہے اور اس کو میں نے چھان لیا ہے بلکل چنہوہ ہے یہ ساپ سترہ اس کے علاوہ میں نے چینی لی ہے اللہ پرپس فلور جو ہے وہ ون کےجی ہے لیکن اس پیالے کے حساب سے چار پیالے میں تو میں اس میں دو پیالے ہی چینی ڈالوں گی چار پیالے میں اور ایک پیالہ پیالے میں ڈال دوں گی میں نے آل پرپس فلور یہ کپ بھر بھر کر لیے ہیں اور چینی جو ہے وہ پونا کپلی ہے یعنی دو پیالے اس طرح یعنی پورے فل بھرے ہوئے نہیں ہیں اور اس طرح کے سلیے نہیں ہے چار پیالے کے لیے اور یہ میدہ اس میں شامل کر دیں گے جو آل پرپس فلور ہے اس کو بھی یعنی سپلیٹر میں شامل کر دیں گے اور اس طرح کر کے یہ تیار ہو گیا ہے اور اب اس میں ہول بنانا ہے کیونکہ باقی چیزیں اس میں ڈالنی ہیں چینی پہلے ہم مکس کر لیتے ہیں اچھا تریقے سے چینی کے ساتھ ساتھ یہ ایک اور چیز جو مکس کرنی ہے وہ ہے پینٹ پینٹس کا پاورڈر بنایا ہے میں نے یہ دو ڈیبل سپون ہے اور ہافٹرکن پاورڈر ہے یہ بھی دونوں شامل کر دیں گے اور کیونکہ یہ مکس کرنا ہے تو مکس کرنے میں گیلا ہونے کے بعد مشکل ہوتی ہے تو اس لیے خوشک کو ہی مکس کر لینا ہے 180 گرام یعنی یہ لیا ہے بٹر اور یہ روم ٹمپریچر پر پگھلا ہوا ہے اور یہ نرم ہے بلکل ملٹ ہونے کے قریب ہے اور اس کو یوں کر کے ملٹ کرنا آسان ہے یعنی یہ فریز نہیں ہے یعنی اس طرح تمہستی اس کو ملٹ کرنے گا اور اس کو اچھے تریقے سے میادے میں میکس کرنا ہے اور ساتھ ہی میں ایک ٹی سپون ونیلا ایسنس ڈالوں گے اس میں اور ایک انڈا اس میں شامل کریں گے یہ ساری چیزیں شامل کر کے اب اس کو اچھے تریقے سے گھومتے ہیں انڈا اور میری بٹر اس میں اچھے تریقے سے میکس کر لیا ہے اور اب تھوڑا سا اس میں دودھ کی ضرورت پڑے گی دو دو ٹیبل سپون کر کے ڈالیں گے اس میں دودھ اس طریقے سے دو ٹیبل سپون ڈال کر اس کو اچھے ترہ میکس کریں گے اور پھر دیکھیں گے اور ضرورت ہوئی تو پھر اور اسعمال کریں گے میں نے 400 ایمل دودھ لیا تھا جس میں سے یہ 300 ایمل دودھ باقی بچ گیا ہے صرف 100 ایمل اس میں اسعمال ہوا ہے اور اس طرح ٹائٹ سی ڈوبنا نہیں ہے اس کو بہت نرم نہیں کرنا اور دو ٹیار ہو گئی ہے اور اب اس کو تھوڑی دیکھ لیے رکھتے ہیں پھر اگلا پروسیس شروع کریں گے کوئی پلاسٹک شیٹ بچھا لینی ہے اور اس کو بچھا کر پھر یہ اوپر جو ہم نے اٹا بنایا ہے یعنی اس کا بسکٹ کا تیار کیا ہے دو اس کو ایسے رکھ لینا ہے اور یہ اب اس کے اوپر اسی پلاسٹک کو دوبارہ اٹا لینا ہے اور اٹانی کے بعد اس کو ہم بیلنسی مدر سے پریس کریں گے اس طرح اس کو اس کے پر پھیلا دیں گے اور پرپس پور ملاوا بیٹر ہم نے اس پر ٹیبل پر اس کو پھیلا لیا ہے اور اب میں یہ مولڈ لوں گی جس سے میں ڈیزائننگ والا بسکٹ بناؤں گی اس میں تین سائز ہیں اور تینوں سائز اس طرح سے دبا دوں گے یہ تین میں نے کٹھے رکھے ہیں مولڈ اور اس میں جو درمیان والے دو ہیں ان کو نہیں دبانا جو باہر والا ہے اس کو دبانا ہے اور اوپر والے کو ہلکا سا بلکو ڈیزائن بنانا ہے صرف اس کی شیپ صرف بنانی ہے اور باقی نیچے تک نہیں دبانا اس کو ہلکا سا دبا کر نکال لینا ہے اور جو بڑا والا ہے اس کو اس طرح سے کٹ دینا ہے کٹنگ اس سے کرنی ہے اور باقی دو سائز جو ہیں وہ صرف لائنی لگانی ہے اس کی اس طرح سے رکھیں گے دونوں کو اور ہلکی سی دبا کر صرف اس پہ لائن لگائیں گے صرف اس طریقے سے صرف ڈیزائننگ کریں گے اور یہ میں رکھ رہی ہوں اور اسی طریقے سے جو دو میں نے بعد میں رکھے ہیں چھوٹے سائز کے ان کو اب میں رکھا رہنے دوں گی اور میں اس کا بتاتھی ہوں آپ نے کیا کرنے کیونکہ میں نے پینٹ بسکر بنا رہی ہوں تو پینٹ میں نے ثابت لیے ہیں اور ثابت لے کر کرش کیے ہیں چھوٹی سے ان کو دبا کر اور یہ تھوڑے تھوڑے وہ درمیان والی جگہ پہ آپ نے رکھ دینی ہے اس طریقے سے ہمیں نے سارے بڑی سائز کی کٹ لگا لیے ہیں اب چھوٹی سائز کی کٹ جو ہے وہ لگانے ہیں اور اس کے بعد پھر اس پہ ہم نے یہ دیکھیں اس طرح رکھ کر چھوٹے سائز کے جو کٹ ہیں وہ ہلکی سے لگانے ہیں بلکل رکھا سا دبانا ہے زیادہ نہیں دبانا اس طرح یہ ڈیزائن بنانا ہے اور یہ ڈیزائن بناناتے جائیں گے اور پھر بتاتے ہیں آگے کیا کرنا ہے میں نے اس طریقے سے ایک ٹریل تیار کی ہے جس کے اندر میں نے شیط بچھا دی ہے اور یہ میں جو تیار ہو گئے ہیں پیس ان کو اس طریقے سے اٹھا کر اس میں اس طرح رکھتی جاؤں گی ساتھ ساتھ ملکل ہلکا سا تھوڑا سپاس ساتھ چھوڑنا ہے اور اس طرح رکھتے جانا ہے کیونکہ ان پہ میں نے انڈے کی کوٹنگ بھی کرنی ہے اس وجہ سے میں اس کے پینٹ بارد میں ڈالوں گی پہلے انڈے کی کوٹنگ کروں گی اور اس طرح سے پہلے ان کو سیٹ کر لوں اس کے بعد پھر اگلا پروسس کرتے ہیں ساتھ ساتھ اس میں رکھتے چاہیں گے ساتھ پہلے ساتھ اگ جوگ اس پہ لگائیں گے بریش کی مدد سے ہلکے ہاتھ سے لگائیں گے تاکہ ڈیزائن ہی ختم نہ ہو اگ جوگ مینی پر لگا دی ہے اور درمیان والا پھول ہے اس کے درمیان میں اس طرح تھوڑے سے پینٹ رکھ دیں گے اور دبا دیں گے اس طرح سب پہ تھوڑے تھوڑے رکھتے جائیں گے اور دبا دبا جائیں گے دس منٹ پہلے میں نے اوون آن کیا تھا اور اب وہ ٹری ہیٹ ہو چکا ہے اور وانیٹی ڈیگری سیلی گریٹ پر میں اس کو پری ہیٹ کیا ہے تیار ہو گئے ہیں اور بہت مزے کے بنے ہیں آپ بھی اس طریقے سے بنائیں اور بچوں کو خوش کریں انشاءاللہ نئی ریسپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے لانی کے بان